اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شاہی بھونا چکن اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گی تو آئیے ہم اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو کے لاشت تک بنے رہے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلو چکن اور اسے اچھے سے واش کر لیں گے اب اس میں ہم لیں گے ہاف ٹیبل اسپون بھر کر لال مچ پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر ایک آرنگ ڈو ٹیسٹ نمک ون ٹیبل اسپون ادرک لہسن پیسٹ اور ڈیٹ ٹیبل اسپون لیں گے ہم سیر کا آپ اس کے جگہ نیبو کا استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم اس کے مسالے تیار کرتے ہیں اب ہم لیں گے چار سے پانچ لانگ تھوڑا سا کھڑا زیرہ دس سے بارک کالی مرچ ہے سابوت کالی مرچ ہے تین ہری لیچی تھوڑا سا سونف اور دو سکھی لال مرچ اور دو بڑے سائز کے پیاز کو ہمیں اس طرح سے باریک چوپ کر لینا ہے اب چلیے ہم سبھی سکھی مسالے کو پہلے روشٹ کر لیتے ہیں اب ہم ایک کڑھائی میں سارے سکھی مسالے کو ڈال کر اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے ہم اسے تب تک بھون لیں گے جب تک اس میں سے اچھی سی خوش بنانے لگے تو میں اسے اچھی طرح سے بھون لی ہوں اب چلیے ہم اسے باہر نکالتے ہیں اور وہی کڑھائی میں ہم چار چبل سپون سرسو اویل لیں گے تیل کو اچھی سے ہم گرم ہونے دیں گے تیل اچھی سے گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم باریک چوبڑ کیا ہوا پیاز لیں گے اور پیاز کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاز اچھی سے سوفٹ نہیں ہو جائتی ہمیں اس کے کلر کو گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہمیں تھوڑے دیر کے لیے اسے بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے پیاز کو فرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چبل سپون ادھرگ لہسن پیسٹ اب اس کے کچھے اس میل ختم ہونے تک ہم اسے پیاز کے ساتھ بھون لیں گے تو یہ بھون چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹیبل سپون بھر کر ہلدی پورڈر اور ون چبل سپون دھنیا پورڈر یہ بھونہ کٹا دھنیا ہے اب اسے ہم مکس کر لیں گے تھوڑے سے اور اس میں ڈالیں گے بھر کر کشمیری لال مچ پورڈر اور ہافٹیبل سپون زیرہ پورڈر اور اسے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو میں اسے بھون لی ہوں اب اس میں ہم ڈالیں گے وہی جو مسالے کو ہم نے روشٹ کر کے رکھے تھے کھڑے مسالے اب اسے بھی اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار میڈیوم زیز کے چماٹر کو چوپر میں اس طرح سے چوپ کر کے اب اس میں ہم ایک ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایٹ کریں گے نمک ہم چکن میں پہلے بھی لیے ہیں تو اس لئے حساب صحیح لیں گے اور مسالے کو تب تک ہم بھون لیں گے جب تک تیل باہر نہیں آ جاتا مسالے اچھی سے بھون چکی ہے اب اس میں ہم چکن کو ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم مسالوں کے ساتھ خوب اچھی طرح سے پانس سے سات منٹ کے لیے بھون لیں گے چکن کا کلر بھی اچھی طرح سے چینج ہو جائے گا تو چلیے ہم اسے بھونتے ہیں تو میں اسے اچھی طرح سے بھون لی ہوں اب اسے ہم کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم پر اسے ہم پکائیں گے اور پانی اس میں ہم بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے اسے پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس میں اب اس میں ڈالیں گے ہم آپ جب لیسپن چکن مسالہ پورڈر یہ اپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم خوب اچھی طرح سے بھون کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے بھون چکی ہے اور اسے ہم تھوڑے سے اور بھون لیں گے اور یقین مان یہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے کہ میں کیا بتاؤں تو یہ دیکھیں ایک دم بھون کر تیار ہے پرفیکٹ تیار ہے یہ اس میں ہم ہر دھنیاں ڈال کر گیس کو بند کر کے اسے سرو کر لیتے ہیں تو لیجئے ایک دم چٹاکے دار شاہی چکن بھونہ چکن بن کے تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس میں تھوڑ سے بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے اور روٹیوں کے ساتھ نان کے ساتھ آپ اسے سرو کریں تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں فیملی فرینڈز میں شیئر کریں اور چینل پہلی بار آئے تو سبسکرائب کی بینہ مجھ جائے اللہ حافظ موسیقی